بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو یہ ہارویسٹر مشین ہے نیو ہارلینڈ ہارویسٹر ہے اسی پچاس ہے انیس سو اناسی موڈل ہے فار سیل ہے اس کے آپ کو کنڈیشن دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اس کی پرائس آپ کو بتا دی جائے گی موبائل نمبر آپ کو ویڈیو کے اندر مل جائے گا اس مشین کے آپ کو مکمل کنڈیشن دکھائی جائے گی اگر کوئی دوست اس سے بڑی مشین یا اس سے چھوٹی مشین لینا چاہے تو جو نمبر آپ کو دیا جائے گا اس پر آپ رابطہ کریں گے آپ کو پندرہ پنتالیس سے لے کے آپ کو اسی 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 ستر وغیرہ جو بھی مشین چاہیے ہوگی وہ مل سکتی ہے میں آپ کو اس کا مکمل ریو کروا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو موبائل نمبر وغیرہ بتا دوں گا ویڈیو کے اندر ہی بتا دوں گا اور لوکیشن وغیرہ بھی اس کی بتا دوں گا یہ سب سے پہلے آپ اوپرحال مشین کا ریویو کر سکتے ہیں اسی پچاس میں مشین انیس سو انہ سی مارڈرلہ کیبن وغیرہ بلکل مکمل ہے اور اچھی کنیشن کے اندر ہے کٹر وغیرہ اس کے آگے لگا ہوا ہے باقی میں آپ کو مشین کی پہلے سب سے ٹائر دکھا دیتا ہوں یہ ٹائر اس کو چڑے ہوئے ہیں جی الٹرا کمپنی ہے یہ میرا خیال ہے کہ انڈیا کی کمپنی ہوگی کیونکہ یہ آپ کے سامنے اس کے اوپر ہندی لکھی ہوئی ہے تو یہ اس کے ریموو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائروں کے کنیشن ٹائروں کا سائز ہے اٹھارہ چار تیس یعنی کہ جو ایم ایف تین سو پچاسی کو ٹائر چٹھتے ہیں وہی ٹائروں کا سائز ہے اس کا بھی یہ ٹائروں کے کنیشن آپ کے سامنے ہے باقی مشین کی آپ کو کنیشن چیک کروا دیتا ہوں یہ اس کی سیڈی دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کیبن ہے اوپر جا کے کوشش کرتے ہیں آپ کو اس کا انجن وغیرہ بھی چیک کروا دیں باقی یہ نیچے سے مشین کی کنیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی نیچے سے مکمل اس کا چیسی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بیک سائیڈ والے ٹائر بھی تقریبا نیو جیسے ٹائر ہے اور یہ ریمو وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کا آپ کو کرواتے ہیں بیک سائیڈ سر بھی ہو یہ اوپر آل آپ اس کی کنیشن چیک کر لیں یہ بیک سائیڈ آجی مشین کی یہ اس کے نیچے سے کنیشن چیک کر لیں مشین کی یہ اس کے باکر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ اس کی یہ آجی ہم آگئے مشین کی دائن سائیڈ پہ مشین کافی یعنی کہ آپ کے سامنے ہیں پرانا مارڈل ہے انہوں نے تو باقی دوستو یہ آپ اس کا دائن سائیڈ سے مشین کا ریو کر رہے ہیں شیلڈیاں وغیرہ آپ کے سامنے ہیں اولڈ مارڈل ہے جی تچنگ وغیرہ مشین کے اندر ہے اور کیونکہ مارڈل کے ساتھ سے ہوتا ہے جیسے مشین زیادہ چلے گی تو وہ زاری بات ہے اس میں پھر تچنگ وغیرہ ہو جاتی ہے یہ نیچے سے مشین کی کنیشن چیک کریں پھلیاں وغیرہ آپ کے سامنے ہیں یہ ٹائر بلکل صاف کنیشن کے اندر ہے اور یہ ٹائر ہے تقریباً 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 چودہ آنے ہوگا یہ نیکے مشین کے نیچے والی سائیڈ ہے کیبن وغیرہ اوپر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں باقی یہ مشین کا کٹر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کٹر کی کنیشن بھی آپ کے سامنے ہے مشین جو ہے بہت زیادہ اچھی کنیشن کے اندر نہیں ہے ٹائر اچھی کنیشن میں ہے مشین بہت زیادہ اچھی کنیشن کے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹھیک کنیشن کے اندر ہے یعنی کہ کام کرنے والی ہے مشین یہ اس کا کٹر وغیرہ اگر وغیرہ آپ نے دیکھی ہے تو تیرہ فٹی اس کٹر کی چڑھائی ہے اس طرح لمبائی کہہ نہیں ہے تو مشین کی کنیشن کے حوالے سے کہنے کا مطلب یہ کہ جو دوست بہت زیادہ صاف کنیشن میں جیسے کسی نے پیسے لگانے ہیں پھر اسی صاف سے یہ چیز ہوتی ہے اسی صاف سے آپ کو کہا کہ بہت زیادہ ہے اگر کوئی اچھی لینے چاہتے تو وہ چیز نہیں ہے تو باقی دوستو یہ ٹول بوکسوں وغیرہ اس کے اوپر بنے ہوئے اور یہ ہے جیس کا کیبن یہ اس کے میٹر وغیرہ چیک کر لیں سیٹ وغیرہ سٹیل وغیرہ یہ کیبن ہے جی اور اوپر چلتے ہیں اوپر والد سائیڈ سے آپ کو جاگے چیک کر رہتے ہیں مشین یہ اس کے چاہتا ہے یہ اس کا انجن ہے تو یہ دوستو اس کا انجن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں انجن فل ٹائٹ ہے فورڈ کا آرگو انجن ہے انجن کا آپ کو ریویو کروا دیتے ہیں ریڈی ایٹر وغیرہ یہ آپ دوسری سائیڈ سے مشین کی کنڈیشن چیک کر لیں ڈیزل پامپو وغیرہ آپ کے سامنے ہے انجن کا مکمل ریو تو انیس سو ان آسی موڈل ہے جی ہارویسٹ ہے جی اسی پچاس کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں فورڈ کا آرگو انجن ہے ٹائر زبدست کنڈیشن کے اندر ہیں تو اس کے اگر پرائس کی بات کریں اس کی پرائس ڈیمانڈ ہے جی پرائس ڈیمانڈ ہے جی اس کی اٹھاران لاکھ روپیہ جس کے اندر آپ نے دس لاکھ روپیہ ڈوان سے دینا ہوگا باقی آپ کی قسطیں وغیرہ تیہ ہو جائیں گی ان کی کیا ترطیب ہوگی اس کے لئے آپ کو جو نمبر دیے جاتا ہے اس پر آپ نے رابطہ کرنا ہے 0-345-41-43-972 0-345-41-43-932 اس کے لئے آپ نے رابطہ کرنا ہے اس کے لئے بھی اگر کوئی آپ مشین کھریدنا چاہیں کسی بھی طرح کی تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی باقی مزید انفرمیشن کے لئے رابطہ کریں امید کہتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں والی نیکس ویڈیوز بھی اب تک پہنچ رہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ